حضراتِ گرامی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام ادیان کے اندر مذاہب کے اندر مشترکہ ہیں اگر یہودیوں کا دین ہے عیسائیوں کا مذہب ہے یا اور کسی عقیدے اور فکر کے لوگ ہیں ان کی تعلیمات کے اندر بھی جو بنیادی چیزیں حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سر فرست رہی ہیں ان میں ایک بنیادی چیز اچھے اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا معاملہ اور خسنِ اخلاق ہے اگر کسی آدمی کے پاس خالص توہید ہو خالص ایمان ہو اور وہ سنت کی بڑی پابندی کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شوق اور محبت رکھنے والا بھی ہو لیکن اگر اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں اس کی گفتگو اچھی نہیں اپنے عزیز و اقارت پڑوسیوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں تو بھائیوں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی توہید میں بھی نقص ہے اس کے ایمان کے اندر بھی خامی ہے اور جو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑا پیار ہے اس دعوے کے اندر بھی وہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ خسن اخلاق اچھا معاملہ اور بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ صرف سنت ہی نہیں یہ صرف مستحب اور باعث عجر و ثواب ہی نہیں بلکہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض بھی ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت متحرہ اور سنت مبارکہ ہے اسلام نے اس کے اوپر بڑا زور دیا اور اس کو بڑا اجاگر کیا جس طرح پہلے انبیاء کی تعلیمات کے اندر یہ خوبی موجود تھی اسلام نے اس کو برقرار ہی نہیں رکھا بلکہ اس کے اوپر بہت زور دیا بھائیوں اگر آپ نے کبھی اس ذہن سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو مکی صورتوں سے لے کر مدنی صورتوں تک آپ ان کا ترجمہ پڑھیں اور غور کریں ان صورتوں سے لے کر جو ابتداء کے اندر نازل ہوئیں اور وہ صورتیں جو مدنی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں آپ کو ان تمام صورتوں کے اندر اللہ کے ساتھ ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا اور نبیوں کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم بھی ملتی ہے حسن اخلاق کیا ہے اور اسلام نے اس کو کیوں فرض اور واجب قرار دیا بھائیو اس لیے کہ جب آدمی ایک معاشرہ ایک قوم ایک علمہ پڑھنے والی ایک اللہ کو ماننے والی ایک پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والی اور پھر ایک کتاب کو ماننے والی ایک دین اسلام کو ماننے والی جب یہ صورتحال ہو تو پھر دل بھی ایک ہونے چاہیں جسم بھی ایک ہونے چاہیں اور وہ پوری کی پوری کام اس طرح ہونی چاہیے جس طرح ایک جسم ہے ایک دل ہے درمیان میں اتنی اخوت اور محبت کے رشتے ہیں اس طرح آپس کے اندر تعلق ہے کہ کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے کے سارے تڑپ جائیں بھائیو اسلام کے اندر آ کر برادری اسم کا بت یہ پاش پاش ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ٹھوکر سے برادری اسم اور قبیلہ اسم آپس کے اندر رشتے داریوں کی بنیاد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتی ہے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور وہاں کے کفار نے ان کا جینہ دو بھر کر دیا وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گے اپنی جان کو بچاتے ہوئے اپنی ایمان کو بچاتے ہوئے اور اپنی اولاد کو بچاتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اب اگر مدینہ والے ان سے یہ شلو کرتے جو ہم اپنے دوسرے بھائیوں سے کرتے ہیں مثلا وہ کہتے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں یہ ہمارے خاندان کا نہیں نہ ہم ان کو رشتہ دے سکتے ہیں نہ ان سے لے سکتے ہیں بھائیوں ان مسلمانوں کا تصور کیا ہوتا وہ بشارے کہا جاتے جب دوسرے کلمہ پڑھنے والے اور ایک عقیدہ رکھنے والے اپنی برادری کے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ رشتے دوسری برادری میں کر سکتے ہیں اور نہ ان سے لے سکتے ہیں ویسے کلمہ ایک ہے تغمبر ہمارا ایک ہے دین ایک ہے اسلام ایک ہے لیکن یہ فرق ضرور ہوگا اگر مکہ والے مسلمانوں سے یہ شلوک ہوتا تو آپ مجھے بتلائیں کہ اسلام اس طرح پھیلتا جس طرح پھیلا تھا اپنی پوری برادری اور قبیلے کو چھوڑ کر جب کوئی شخص ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے اندر آ جاتا تو وہاں آ کر اس کو پتا کیا ملتا اس کو بہن بھائی مل جاتے خاندان مل جاتا اپنے قبیلے اور خاندان سے بڑھ کر اس کو محبت اور الفت کے رشتے مل جاتے اس کو اپنی برادری بھول جاتی اور وہ سمجھ لیتا کہ میرے بھائی بھی میرے والدین بھی میرا خاندان بھی یہی ہے جن کے اندر میں آ گیا ہوں جن کا کلمہ اور عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے یہ سسٹم بالکل ختم ہو جاتا تھا کہ فلان کون ہے اور فلان کون ہے بھائیو مکہ والے مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمان اپنا مال بھی پیش کر دیتے ہیں اپنی جاننے بھی نصاور کر دیتے ہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی دیتے ہیں اور جن کے پاس ایک سے زیادہ بیوییں تھیں ان کو طلاق دے کر مکہ والوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں یہ تھی وہ علفت اور محبت یہ تھی وہ اخوت کیا جو حبشی کالے رنگ کے رومی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں آئے کیا ہم کی شادییں ہوئی تھیں یا نہیں اور کہاں ہوئی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کا نکاح بھی کیا اور اسامہ بن زید کا نکاح بھی کیا جو ازاد کردہ غلام تھے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کیا قریشی خاندان کی بڑی بڑی فہم و فراست اور خسن و جمال والی خواتین کے ساتھ بھائیو اسلام اسلام آپس میں تعلقات کی ایک ہی بنیاد رکھتا ہے اسلام نے قبیلے اور خاندان تو بنائے یہ اس لیے بنائے تاکہ تم پہچان کر سلہ رہنی کرو اس لیے نہیں بنائے کہ آپس کے اندر استراق اور تفریق پیدا ہو جائے بلکہ اس لیے بنائے کہ تمہیں پتا چلے کہ یہ میرا چچا ہے یہ دادا ہے یہ خالو ہے یہ مامو ہے تاکہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے سلہ رحمی کی جائے قرابت کو زیادہ مضبوط کیا جائے لیکن اللہ حضور جلال کے ہاں اگر کسی برادری کسی قبیلے کا کوئی مرتبہ اور مقام ہے تو وہ نام سے نہیں بلکہ اللہ حضور جلال کے ہاں کسی کی کرامت ہے کسی کی عزت ہے کسی کی عزمت ہے اس کی بنیاد صرف ایک ہے اتقاکم کہ کس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اور تقوی ہے بھائیو دین کی بنیاد پر کسی سے تعلق اور ایمان کی بنیاد پر کسی سے عداوت دشمنی اور نفرت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے بلکہ اگر کوئی شخص کافروں سے محبت رکھتا ہے مشرقین سے محبت رکھتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں آپ اس بات کو غور سے سن لیں کہ اگر کوئی مسلمان اس کی محبت اور اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کافر تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا آپ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ غور سے سن لیں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں یا ایوہا اللہ دین آمانو لا تتاقید اليہود والنسار اولیاء بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ اے ایمان کے دعوے دارو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناو کیوں بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں یہودی یہودیوں کے دوست ہیں عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں یہودی یہودیوں کے دوست ہیں عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی لگائے گا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بِلَا شُبَى وہ ان میں سے ہی ہوگا مومنوں سے نہیں ہو وہ کافر ہو عیسائی ہوگا وہ یہودی ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق اور الائیمان الحب للہ والبغض للہ الموالات للہ والمعادات للہ کہ ایمان کے جتنے کڑے ہیں ایمان کے جتنے شعبے ہیں اور ایمان کی جتنی شاکھیں ہیں اوثق اور الائیمان ایمان کے کڑوں میں سب سے مضبوط کڑا کیا ہے الحبول اللہ والبغض للہ اللہ کے لئے کسی سے محبت رکھیں اور اللہ کے لئے کسی کے ساتھ بغض رکھیں اللہ کے لئے کسی سے دوستی رکھیں اور صرف اللہ کے لئے کسی سے عدابت رکھیں یہ ایمان کے کڑوں میں سب سے مضبوط کڑا ہے بھائیو جب ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو پھر اس کے ساتھ خسن اخلاق سے پیش آنا محبت سے پیش آنا روادداری سے پیش آنا سچائی کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ وہ تعلیم ہے جس کی قرآن مجید نے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے تلقین کی ہے میں خسن اخلاق کے ایک لمبے موضوع سے آج اس خطبے میں ایک چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاتا ہوں باقی چیزوں کا بھی آئندہ انشاءاللہ تذکرہ کروں گا لیکن ایک چیز جس میں ہم بڑے غافل بڑے کاہل اور بڑے کوتا ہیں بہت زیادہ ہمارے اندر کمی اور نقص ہے اور شاید ہم اس کو اپنے اوپر فرض اور واجب نہیں سمجھتے اپنے صرف دنیوی اور قرابت کے تعلقات کی بنیاد پر تو اس کو ادا کرتے ہیں لیکن ایمان اور دین کی بنیاد پر اس کو ادا نہیں کرتے بھائیو وہ کیا ہے وہ ہے کوئی مسلمان بھائی آپ کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی اتمارداری کرنا اس سے پوچھنا اس کی دل جوئی کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہ مسلمان کا فرض ہے یہ فرض ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک انوان قائم کرتے ہیں فرماتے ہیں باب و وجوب اعیادت المریس باب و وجوب اعیادت المریس کہ بیمار کی اتمارداری کے واجب ہونے کا باب بیمار کی اعیادت یہ فرض ہے واجب ہے اور اس کے لئے دلائل کیا لاتے ہیں آپ سنیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست کہ مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں چھے حق ہیں چھے فرض ہیں بھئی اللہ کے حق آپ جانتے ہیں تو بندوں کے حقوق بھی جاننے چاہیں اللہ کے حقوق ادا کرنے والا صرف اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرے پھر آدمی جا کر اللہ حضور جلال کے ہاں سرک روح ہو سکتا ہے اس لئے بندوں کے بندوں پر حقوق اور آپ کے مسلمان بھائی کے آپ کے اوپر حقوق وہ بھی آپ اسی طرح یاد کیا کریں جس طرح نماز ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں ان میں سے ایک ادا مار ادا فعود ہو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو بھائیو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا لفظ بولا ہے دوست کا یا قریبی کا لفظ نہیں بولا ہماری حالت پتا کیا ہے کہ اگر کوئی رشتے دار بیمار ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری کے لئے تو ہم چلے جاتے ہیں وہ بھی وہ رشتے دار جن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں باقی تو کئی دفعہ وہ بیچارہ بستر کے اوپر ایڈییں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی تھا اور کوئی بیمار بھی تھا کے نہیں تھا بلکہ مسجد کا نمازی ہو پانچ وقت نماز پڑھنے والا اور وہ بیمار ہو جائے مسجد سے غائب ہو جائے تو ہمارے نمازیوں کو ہوش نہیں ہوتی پتہ نہیں ہوتا مسجد کا صدر مسجد کی انتظامی ہیں مسجد کے اندر پانچ وقت نماز پڑھنے والے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک نمازی اور ہمارا ایک بھائی بیمار ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے بیمار تھا اس کی ہم نے تیمارداری کرنی تھی صرف اسلام کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے اور اگر ہے تو صرف اس وجہ سے جی فلان بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو اگر ہم نانگ ہے تو وہ کہے گا کہ بھئی میری تیمارداری کرنے کے لیے نہیں ہے صرف اس کے اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ حضور جلال کی پکڑ سے بچنے کے لیے نہیں کہ اس کو ہم موں کیا دکھائیں گے اللہ کی رضا کے لیے نہیں اسلام کی تڑپ اور دین کے جذبے کی وجہ سے نہیں صرف اس کے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ مجھے کوئی کام پڑا تو پھر میں اگر جاؤں گا تو کیا چہرہ اس کو دکھاؤں گا چلو اس کو میلی آؤ بھائیو ایسے کام وہ آدمی بھی کر لیتے ہیں جو مسلمان نہیں یہ تو ایک دنیا کے تعلقات ہیں لیندین ہے معاملات کی بنیاد دین کے اوپر رکھیں اسلام کے اوپر رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ماری ذا فعود ہو کہ جب تیرا بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کمزور تھا بیمار تھا مالی طور پر کمزور تھا آپ کے پائے کا نہیں تھا رشتے دار بھی نہیں تھا اس کی تیمار داری کرو اگر دشتے دار بیمار کی تیمار داری کرتے ہیں تو آپ کو دو عجر ملیں گے ایک عجر ملے گا قرابت کا سلہ رحمی کا اور ایک عجر ملے گا ایک مسلمان بھائی کی تیمار داری کرنے اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ آپ قریبیوں کو پوچھیں بلکہ دو راجر ملے گا عجر القراب ایک تو قرابت کا عجر سلہ رحمی کا عجر اور دوسرا اس کی ایادت کا تیمار داری کا مسلمان بھائی تھا آپ کا اس کو پوچھنے کا عجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے دیا دوسری روایت میں صحابی کہتے ہیں امارانا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بے ایادت المریض کہ بیمار کی تیمار داری کیا کرو بلکہ بھائیو جب اللہ حضور جلال پوچھیں گے آپ بھائی اس حدیث کو غور سے سنیں حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے قیامت کے دن جب اللہ حضور جلال ہم سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں جس کا کیا جواب ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ حضور جلال ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں بندہ آگے سے کہے گا کئی فَتَمْرَضُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے اللہ تو رب العالمین ہے دنیا جہاں کو پالنے والا لوگوں کو صحت اور شفاہ دینے والا تو کیسے بیمار ہو جاتا ہے اللہ حضور جلال فرمائیں گے عابدی کان مریضا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا میرا ایک بندہ بیمار تھا تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی فَلَوْ عُدْتَهُ تَاجِدُنِي عِنْدَهُ اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا دیکھیں اللہ حضور جلال اپنے بیمار بندے کی کتنی نغا داشت کرتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو بیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتا تاجِدُنِعِ اِنْدَهُ مجھے اس کے پاس پا لیتا اللہ حضور جلال پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تجھ سے کھانا طلب کیا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ کہے گا انتا رب العالمین کہ تُو تو رب العالمین ہے دنیا جہاں کو کھلانے والا تُو کیسے بھوکا تھا اللہ حضور جلال فرمائیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا اس نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تُو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا اللہ حضور جلال اس بندے سے پوچھیں گے کہ میں پیاسا تھا اور تجھ سے پانی طلب کیا مجھے پانی نہیں پھلایا تھا بندہ کہے گا وانتا رب العالمین کہ تُو تو رب العالمین ہے تُو تو جہانوں کو پیاسوں کو پانی پھلانے والا اللہ حضور جلال فرمائیں گے کہ میرا بندہ پیاسا تھا بھوکا تھا تُو نے اس کو پانی نہیں پھلایا تھا بھائیو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیمار کی پیمارداری بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پھلانا اس کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی فرضیت ہے بلکہ بیمار کے بارہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تیمارداری کے لیے صبح ہو جاتا ہے من آدہ اخان لہو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے صبح ہو جائے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جب شام کو بیمار کی تیمارداری کے لیے جائے تو ساری رات صبح تک اللہ حضور جلال ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کتنا عزاز ہے کتنا شرف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گھر سے چلتا ہے جب تک گھر میں واپس نہیں آجاتا لم یزل فی خرفت الجنتی اتنے عرصے اور اتنی دیر تک وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہوتا ہے آدمی اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہو تو بھائیو اس کو چاہیے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو پوچھنے کے لیے گھر سے نکل پڑے صرف کلمہ کی بنیاد پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا راستے میں اس کو فرشتہ ملا فرشتے نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا جی میں فلان بستی میں جا رہا اس نے پوچھا لِغَرَضٍ اَوْ لِحَاجَتٍ کوئی آپ کو ضرورت ہے کام ہے کہنے لگا نہیں وہاں ایک میرا مسلمان بھائی ہے اس کو ملنے کے لیے جا رہا فرشتے نے پوچھا لِقَرَابَتٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ کہ وہ آپ کا کوئی عزیز ہے کوئی رشتے دار ہے اس آدمی نے کہا کہ نہیں صرف قرابت صرف قرابت اور رشتے داری اسلام کی ہے ایمان کی ہے تو فرشتے نے کہا پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سن لو تِبْتَا وَتَابَ مَمْشَاكُ وَتَبَوَّعَتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ تُو بڑا مبارک ہے تیرا چلنا بھی مبارک ہے اور تُو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے بھائیو اسلام کے حسنِ اخلاق میں سے ایک بہت اہم چیز بیمار کے دل کے لیے سہارا دھارس بھندانا بھائی کوئی آدمی تِمارداری کے لیے جاتا ہے کیا کسی کو شفاہ دے سکتا ہے شفاہ دولہ کے آدمی وہ اس کو کیا دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے اس کے لیے دعا کر سکتا ہے اس کو تسلی ہو جائے گی اس کے ہاتھ میں شفاہ نہیں لیکن بھائیو اللہ حضور جلال اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے آپ گئے ہیں تو اللہ حضور جلال اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے نعوز باللہ اللہ بیمار تھا اور آپ اس کی تِمارداری کرنے کے لیے جلے گئے بھائیو بیماری میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے بلکہ میں تو آپ حضرات کو خصوصی طور پر اس پر توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھا کریں جب بیماری آ جاتی ہے نا آدمی کے اوپر تو یہ بیماری کوئی اللہ حضور جلال کی نرازگی کی وجہ سے نہیں آتی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آدمی ہر وقت صحت میں رہے تو اس آدمی پہ اللہ بڑا خوش ہوگا اس لیے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی کوئی تقلیب نہیں آتی اور اگر آدمی کو بیماری آ جاتی ہے تو وہ سمجھے کہ پتہ نہیں اس نے کیا جرم کر لیا تھا کیا گناہ کر لیا تھا اب یہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹوٹا ہے اور اتنے ہاں لمبا بیمار ہو گیا ہے یہ تصور بلکل جاہلانہ تصور ہے بلکہ جو اسلام نے تصور پیش کیا ہے نا وہ یہ تصور پیش کیا ہے کہ اللہ حضور جلال جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف اور بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں میرے بھائیو حضرت ایوب علیہ السلام کا کون سا جرم تھا یہ اللہ کے پیغمبر تھے نا اللہ کے نبی تھے انہوں نے کون سا جرم کیا کہ اللہ نے ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ بیوییں بھی چھوڑ گئیں لوگ بھی چھوڑ گئے مال بھی ہلاک ہو گیا اور اولاد بھی مر گئی ایسی بیماری آئی جس کو قرآن المجید نے بڑی سخت بیماری سے تعبیر کیا ہے اور لمبے سال اٹھارہ سال تک وہ بیماری کے اندر مبتلا رہے اللہ کا پیارہ اللہ کا محبوب لیکن بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اب ممکن ہے کوئی جاہل اٹھے اور کہیں کہ پتہ نہیں ایوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ کون سا جرم کر لیا تھا اللہ کا غزب ٹوٹا اور اس کو بیمار کر دیا بھائیو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کون سا جرم ہو گیا اور کون سا گناہ کیا تھا کہ بیٹے کی جدائی ڈال دی کیا یہ کتنا بڑا آدمی کو صدمہ ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر چھوٹی عمر میں بیٹا اغواب کہ فوت ہو گیا اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا دیا ہے لیکن لا پتہ ہو جائے تو یہ ساری زندگی کا غم ہے یہ ساری زندگی کی پریشانی اور ہر وقت کی ٹھےسیں ہیں ماں کو رات کو نید نہیں آتی باپ کو سکون نہیں ملتا یہی حالت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وَبِيَزَّتَ آئِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَدِينَ آنکھیں غم اور رونے سے سفید ہو گئیں اور پریشانی کے عالم میں شب و روز گزر رہے اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں ان کو کتنی تکلیف آئے تو کیا یہ اللہ حضور جلال کے غزب اور غصے کی وجہ سے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ بخار آتا اور بڑا سخت بخار آتا ایک صحابیہ ہے آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا آ کر اس نے ہاتھ پکڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جل رہا تھا وہ صحابی کہنے لگا جی بڑا بخار ہے آپ بڑا تیز بخار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے برابر مجھے اکیلے کو زیادہ بخار ہوتا ہے جتنا بخار دو آدمیوں کو ہو اور اس کو اکٹھا کر لیں مجھے اکیلے کو اسے بھی زیادہ سخت بخار ہوتا ہے صحابی نے پوچھا جی پھر تو آپ کو عجر بھی دگنا ملتا ہوگا آپ نے فرمایا نعم ہاں مجھے عجر بھی زیادہ ملتا ہے بھائیوں بیماری تکلیف نقصان یہ اللہ کے غزب اور غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ اپنے ذہن سے نکال دیں ایک آدمی آیا کہنے لگا جی مجھے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی بخار ہی کبھی مجھے نہیں ہوا اور کبھی مجھے کوئی بیماری نہیں لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر کرو تیرے اندر نفاق ہوگا دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں جہاں کوئی تنگی نہ ہو یہ اللہ حضور جلال نے کافروں کے لئے رکھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا ایونا سی اشد دبالا کہ بتلائیے لوگوں میں سب سے زیادہ کس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں آپ نے کیا فرمایا فالانبیاء فالانبیاء کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں حالانکہ سب سے زیادہ پیارے اللہ کو انبیاء آئے ہوتے ہیں اور تکلیفیں بھی سب سے زیادہ انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ پیار بھی انبیاء سے اور سب سے زیادہ عزمیشیں تکلیفیں بیمارییں نقصان وہ بھی انبیاء تھا آپ نے فرمایا پھر جیسے جیسے آدمی کی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی ویسے ویسے عزمیشیں اور تکلیفیں زیادہ آئیں گی اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا ویسے ویسے اس کو تکلیفیں کم آئیں گی بھائیو اس لیے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ پتہ نہیں کوئی اللہ نراض ہو گیا اور کیا بن گیا ہے یہ اللہ کا غزب ہے یہ کیا بن گیا ہے بلکہ آپ صبر کریں صبر کریں اللہ حضور جلال سے عزر کی امید رکھیں اور یہ ذہن بنائیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس تکلیف کی وجہ سے معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کرنا چاہتے ہیں اور ہوتا بھی ایسے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دفعہ آدمی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ کو بندے سے پیار بڑا ہوتا ہے لیکن اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہیں کتائی ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں اب اللہ چاہتے تھے کہ یہ میرا بندہ اس سے مجھے پیار ہے یہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے تو پھر اللہ حضور جلال اس کو کسی تکلیف کے اندر کسی بیماری کے اندر مقتلا کر دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر زمین پہ اس حالت میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ اللہ کی رحمت ہے نا بھائی کہ بھائی آگ میں ڈال کر جہنم کی آگ میں ڈال کر جو آدمی کی صفائی کرنی ہے آدمی کی صفائی کرنی ہے کیا اسے بہتر نہیں کہ اللہ حضور جلال یا تو اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر دے یا دنیا میں اگر کوئی تنگی آ جاتی ہے صبر کر کے آدمی اپنے گناہوں کو معاف کروالے تو بیماری کی بیماری کا ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں اور اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں فَصَبَّرَهُ لیکن پھر اس کو صبر بھی دے دیتے ہیں آدمی تکلیف کے اندر جزا فضا کرنے والا شکیتیں کرنے والا بھائیو وہ اپنا عجل بھی سائے کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے دوسری تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے آدمی کو یہ بھی آپ غور سے سن لیں ممکن ہے کہ کوئی آدمی کہے جی انبیاء علیہ مسلم کو پھر اللہ نے کیوں تکلیف دی ان کے تو گناہیں کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بہت اونچا مقام رکھا ہوتا ہے جنت میں بندے کے لیے جنت میں بڑا اونچا مقام رکھا ہوتا ہے لیکن بندے سے اتنی نیکی ہیں نہیں ہوتے نیکیوں میں کمزور ہوتا ہے پھر اللہ حضور جلال اس کو کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں مالی طور پر جسمانی طور پر اولاد اہل و عیال کے لحاظ سے اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ حضور جلال اس صبر اور اس مصیبت کی وجہ سے اس کو جنت کے اس مقام پہ پہنچاتے ہیں جس کے اوپر وہ اپنے نیک عمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا اس لیے بھائیوں بیماری کے اندر جزا فضا نہیں کریں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ صبر کریں حوصلہ رکھیں اللہ حضور جلال سے شفا مانگیں آفیت مانگیں اور بھائیوں بیماری کے اندر اللہ پر اعتماد اور توقع کو نہ چھوڑیں اور نیک عمل کو بھی نہ چھوڑیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے نا پھر کئی نیکییں اس سے نہیں ہوتی بے چار فائی پہ پڑ گیا جب وہ صحت مند تھا نا اس وقت بڑی نیکییں کرتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا بیمار کی تمارداری کے لیے جاتا تھا جہاد میں نکلتا تھا اپنے بھائیوں کے کام کاج میں موامن بنتا تھا ان کا ہاتھ بٹاتا تھا مسلمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا لیکن اب چارہ چار پائی کے اوپر پڑ گیا اب وہ یہ سارے نیک کام اس آدمی سے ہوتے ہی نہیں تو اللہ حضور جلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میرا یہ بندہ جب صحت من تھا جتنے نیک کام کیا کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے وہ نیک کام اس سے چھوٹ گئے تم اس کے نامہ عمال میں اب بھی وہ نیک کام لکھتے رہو اس کے نامہ عمال میں وہ نیک کام لکھتے رہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیمار ہو گئے دون کے شاگرد ان کی تمارداری کے لیے ہے وہ رونے لگے شاگردو نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی صبر کے پہاڑ آپ یہ بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں اللہ اکبر کہنے لگے کہ نہیں بیماری کی وجہ سے میں نہیں روتا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوا ہے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیماری کی وجہ سے انسان صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ معافتے ہیں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیماری کی حالت میں جو نیک عمل چھوٹ جاتے ہیں اللہ حضور جلال ان کا عجربی لکھتا رہتا ہے مجھے رونا اس چیز کا آتا ہے بھائیو یہ بات غور سے سنیں کہنے لگے مجھے رونا اس چیز کا آتا ہے کہ ان دنوں میں میں جب بیمار ہوا ہونا ان دنوں میں میں عبادت کے اندر اور نیک کاموں میں سست ہو گیا تھا تو مجھے پریشانی یہ لگی ہے کہ اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے جو سستی کی وجہ سے صحت میں عمال چھوٹ جاتے تھے اب وہ نہیں لکھے جائیں اگر میں ان دنوں میں بیمار ہوتا جن دنوں میں ہشہار تھا اور توانہ تھا بڑی نیکییں کیا کرتا تھا اگر ان دنوں میں بیمار ہوتا تو میرے نام آئی عمال میں وہ اچھائییں بھی لکھی جاتی ہیں میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں آدمی کو کیا پتا ہے کب بیماری آتی ہے اس لیے بھائیو ہر وقت آدمی عبادت کے اندر نیک آمال کے اندر آگے آگے رہے تاکہ اگر کبھی بیماری آ جاتی ہے اور وہ نیک آمال بیماری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو پھر آدمی کے نام آئی عمال میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے یہ بھی لکھا جائے گا یہ جہاد کے لیے سفر کر رہا تھا یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ اپنے بھائی کے تام ان کے لیے گیا تھا اس نے صدقہ خیرات کیا تھا اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ہی پڑتا ہے جمعہ بھی مسجد میں جا کر پڑتا ہے اگرچہ وہ چار بھائی تو پر لیٹا ہوا ہے یہ بہت بڑی اللہ حضور جلال کی رحمت ہے بھائیو بیماری میں شبر کیا کریں اللہ کا شکوانی کریں اور فرائض کو نہ چھوڑیں فرائض کو نہ چھوڑا کریں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کئی نمازی بھائی آگے پیشے بڑے نمازی ہوتے ہیں اور جب بیمار ہو کر چار بھائی پہ پڑ جاتے ہیں نا نماز چھوڑ دیتے ہیں بیمارداری کے لیے جائیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے اللہ آپ کو صحیح دہ جی ٹھیک اللہ کا شکر ہے اصل نمازوں کا کیا حال ہے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا ہماری یہ عادت ہے کہ ہم کسی بھائی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں نا سارے خاندان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں چھوٹا کیسا ہے بڑا کیسا ہے نانی کیسی ہے نانا کیسا ہے سارے خاندان کا ایک ایک فرق وہ ہم گل لیتے ہیں لیکن اگر اس سے ساتھ ساتھ بھائیوں یہ سوال بھی آپ یاد کر لیں اس سے یہ پوچھ لیا کریں کہ دین کا کیا حال ہے بھئی جس کے اوپر بنیاد ہے آخرت کی نمازوں کا کیا حال ہے آپ کے بیٹے اور اولاد اندرست ہیں نمازی بھی ہیں کہ نہیں مسجد میں آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے اگر آپ اس کی صحت کے بارہ میں صرف پوچھیں اور دین کے بارہ میں نہ پوچھیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اس کے خیر خانیں بھائیوں تیمارداری کریں یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اہم فرض ہے تیمارداری کے لیے جائیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہئے جو محتاج ہیں بچارے فقیر ہیں اپنا علاج نہیں کروا سکتے ان کی مدد کرنا ان کا علاج کروانا یہ آپ کا فرض ہے جو حضرات اپنا علاج نہیں کروا سکتے بھائیوں ہیں بھی بیمار اور مستحد یہ سارے مسلمانوں کے اوپر اجتماعی طور پر فرض ہے ان کی خدمت کریں شاید ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں ہم تو سال کے بعد رمضان میں زکاة دے ہی دیتے ہیں اب ہمارے اوپر کونسا فرض آگیا وہ غور سے سن لیں کہ آپ کے مال کے اندر صرف زکاة ہی فرض نہیں صرف صدقہ فطر ہی فرض نہیں بلکہ اور بھی فرائض ہیں اور بالکل زکاة کی طرح فرض ہیں ادا نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے بیوی کا خرچہ فرض ہے اولاد کا خرچہ یہ فرض ہے اور بھائیوں کسی مسلمان کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کہیں جی میں نے تو زکاة رمضان میں دے دی تھی اب اس کو روٹی نہیں دے سکتا کسی بیمار کو مرتا ہوا دیکھیں اور آپ یہ کہیں جی میں نے تو ایک مشجد بنوا دی تھی کافی خرچ کر دیا تھا اب یہ مرتا ہے تو کیا کروں یہ وہ موقع ہوگا کہ جب آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کریں اللہ حضور جلال قرآن میں فرماتے ہیں من احیاہا فکا انما احیا الناس جمیعا ایک آدمی کی جان بچائیں یہ اتنا عزر اور اس کی اتنی حمیت ہے جیسے ساری انسانیت کو آپ نے زندہ کیا ہے من احیاہا فکا انما احیا الناس جمیعا بھائیو آدمی کو علاج کروانا چاہیے لیکن اعتماد اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے اس لیے میں جو آپ کو بتلانے لگا تھا کہ بیماروں کی آپ تعمارداری بھی کریں اور پتا کیا کیا کریں اس کے جسم پہ ہاتھ رکھا کریں بیمار کے جسم پہ ہاتھ رکھیں ایک تو یہ اس کو کہیں لا بأس تحورن انشاءاللہ کہ کوئی حرج نہیں یہ بیماری آپ کے گناہوں کے لیے تحارت بن جائے گی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے پریشان نہ ہو لا بأس کوئی حرج نہیں بیماری آگی ہے اللہ کی طرف سے صبر کریں تحورن اس بیماری سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے آپ پاک صاف ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آپ صبر کریں ایمان رکھیں عقیدہ رکھیں تو یہ بیماری آپ کے لیے تحور بن جائے گی پریشان نہ ہو اور پھر اس کے جسم پہ ہاتھ رکھیں اور پتہ کیا پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب کسی بیمار کی تمارداری کرتے تھے آپ غلاموں کی تمارداری بھی کرتے فقیروں کی تمارداری بھی کرتے محتاجوں کی تمارداری بھی کرتے بلکہ کافروں کی تمارداری بھی کرتے تھے ایک غلام ایک بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور یہودی تھا وہ بیمار ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمارداری کے لیے گئے اسلام کیسا دین رحمت ہے ایک یہودی کی جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اس کی تمارداری کے لیے گئے حال چال پوچھا اور بھائیو یہ بات ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہر دین کے دائی کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ جانے والا بیمار صرف بیماری سے ہی نہ بچے بلکہ آخرت میں جہنم اور آگ سے بھی بچ جائے آدمی کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ جو آدمی ہے آگ سے بھی بچے یہودی کی تمارداری کے لیے گئے تو آپ نے اس سے پوچھا اور ساتھ اس کو پتہ کیا کہا کہا اسلم مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ لو اس نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا وہ بھی پاس ہی تھا اس نے نگاہیں اپنے یہودی باپ کی طرف اٹھائیں تو یہودی باپ نے بھی پتہ کیا کہا کہنے لگا اتے ابل قاسم کہ ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر لو یہودی بھی سمجھتے تھے کہ یہ دین سچا ہے کہنے لگا اتے ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کرو فا اسلاما اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو موت آگئے آپ نے فرمایا وہاں سے نکلے تو کیا فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ کی ثناء اور حمدیں ہیں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا بھائیوں یہ جذبہ رکھا کریں آپ اپنے بھائیوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں دین کے جذبے سے دمار کی تمارداری کریں اللہ کی رضا کے لئے اور دین کے جذبے سے اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ رکھیں مریض کے جسم پر یہ سنت طریقہ ہے تمارداری کا اور کیا پڑھیں اَذْهِ بِالْبَعْسَ رَبَّ النَّاسِ اَشْفِأَنْ تَشَّافِي لَا شِفَاءِ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَامَا اے اللہ اس کی بیماری دور کر دے تو ہی شفا دینے والا ہے ایسی اس کو شفا دے جس کے بعد بیماری نہ رہے بیماری ختم ہو جائے بھائیوں یہ دعا بھی کریں علاج کے اندر شفا نہیں ہے شفا آسمانوں سے آتی ہے اللہ چاہے تو علاج میں ڈال دے نہ چاہے تو نہ ڈالے اس لیے ڈاکٹروں کو گالی نہ دیا کریں آدمی دوائی کھاتا ہے نہیں اس کو فیدہ اور وہ گالی دے ڈاکٹروں کو یا گالی دے بخار کو تو وہ احمق ہے نا وہ جاہل ہے بھائی اللہ حضور جلال نے اس دوائی کے اندر شفا نہیں دا دے ویسے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لالچ میں نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر موت کے سوداغر ہیں اور انسانیت کے قاتل ہیں جو صرف دولت کی وجہ سے ایسی دوائیں استعمال کروائیں یا ملاوٹ کریں اور صحیح دوائی نہ دیں صرف اس وجہ سے کہ اگر اس کو جلدی شفا ہو گئی تو پھر میرے پاس کون آئے گا ویسے میں سمجھتا ہوں جو اس عہدے پہ پہنچ جاتا ہے نا اس طرح کی بحشت اور بربریت اس میں نہیں ہوتی اگرچہ بیمار کیونکہ دل کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ ساری داخل کی خراب بھی ہے ممکن ہے کہ ایسے بدبخت بھی اس معاشرے کے اندر ہوں اور ایسی کمپنییں ہوں کہ جو دوائوں کے اندر ملاوٹ کرتی ہیں اور ایسے ہے دوائیں ایسی ملتی ہیں اور کمپنییں اس میں ملاوٹ کرتی ہیں بھائیو ایسے لوگ انسانیت کے قاتل اور ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ ان کی نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی ان کا تعلق ہے من غش المسلمین فلیس منا جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ڈاکٹروں کا فرض ہے حکیموں کا فرض ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے میں علاج کریں پیسے اپنے لیں لیکن مریض کو چاہیے لوہہکین کو چاہیے کہ شفاہ داکٹروں کے ہاتھوں میں نہ سمجھیں بھائیو شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دمار کی دمارداری کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں یہ بھی کہیں لا باست ہو رہا انشاءاللہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں اس کو تسلی دیں سبر دلائیں اور اس کی نماز کا حال پوچھیں کہ بھائی نماز کا کیا حال ہے ایمان کا کیا حال ہے اور آپ فرائض کا کیا حال ہے کوئی وسیعت کرنی ہے تو کرو اور ساتھ یہ دعا پڑھیں جسم پہ ہاتھ لگا کر یہ سننا طریقہ ہے ویسے اور بھی کئی دعائیں ہیں آپ بھائی اگر صحیح بخاری میں یا مشکات میں اس باپ کا مطالعہ کریں یا جو دعاوں کی کتابیں ہیں وہ آپ غور سے لیں اور پڑھیں ان میں بھی بعض بیماریوں کے لیے اور بیمار کو دم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں آپ نے کچھ دعائیں ایسی سکھائیں ہیں کہ وہ پڑھی جائیں تو اللہ حضور جلال کی رحمت اور برکت سے مریض کو شفا مل جاتی ہے اور آپ نے جو دعا سکھائی ہے وہ وحی کے ذریعے بلکل یقینی اور قطعی عمر ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حضور جلال ہمارے اخلاق کو اچھا بنائے دینی اخوت اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور یہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ بیماروں کی سمارداری کریں خدمت کریں اور سنت کے مطابق دین کے جذبے سے ان فرائض کو ادا کریں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے آمین و آخدہ وانا الحمدلہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب کسی بیمار کو دیکھے تو پھر اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہے اس لیے بیماروں کی سمارداری بھی کریں اور اللہ حضور جلال موقع دے دے بلکہ موقع نکال لیا کریں ہفتے میں پندرہ دن میں کہ آپ کسی ہسپتال میں جائیں مریضوں کے پاس جائیں ان کے حالات کو بھی دیکھیں سمارداری بھی کریں ایک تو آپ اپنی صحت میں اللہ حضور جلال کا شکر ادا کر سکیں اور دوسرا بھائیو آپ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگ کتنی پریشانی کے اندر مقتلہ ہیں کس طرے مسائب کے اندر گہرے ہوئے ہیں بلکہ کئی دفعہ آدمی کو اس لیے ہسپتال سے نکال دیا جاتا ہے اس کا علاج نہیں کیا جاتا آپریشن نہیں کیا جاتا کہ اس کے بورسہ اور لوائکین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو کیا آپ کا اور ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ یہ بھی دین کے کام ہیں یہ بھی اسلام کے اہم فرائض میں سے ہیں اور وہ کام ہیں جو تمام ادیان اور مذاہب کے اندر ان کاموں کا اللہ حضور جلال نے حکم دیا تھا اور بھائیو اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ یہ مسائل بھی ذہن میں رکھیں نماز کی تلقین کیا کریں عقیدے کی تلقین کیا کریں پوسہ کریں اس بیمار کے حالات کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی نماز کا حال کیا ہے دل کا حال ایمان کا حال عقیدے کا حال کیا ہے تاکہ اگر اللہ حضور جلال کے حکم سے اس کو اسی بیماری میں موت آ جائے اور آپ کے کہنے سے اس کا اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو تو پھر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ حضور جلال نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے بیمار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ پانچوں نمازیں وقت کے اوپر نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ دو نمازوں کو اکچھا کر کے بھی پڑھ لیں کونسی دو نمازیں زہر اور اثر کی یہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں اور مغرب اور عشاء کی نماز ان دونوں کو اکچھا کر لیں یہ بیمار کے لئے رخصت ہے اسی طرح اگر بیمار آدمی کو تکلیف ہے وہ فرائد کے ساتھ سنتیں ادا نہیں کر سکتا زیادہ دیر تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو یہ تلقیم کریں کہ بھائی آپ کم از کم فرض پڑھ لیا کریں آپ کم از کم فرض پورے کر لیا کریں اور اسی طرح بھائی اگر وہ آپ کا بیمار بھائی وزو نہیں کر سکتا غسل نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو تیمم کا طریقہ بتا دیا کریں کہ بھائی آپ تیمم کر لیں اور چار بھائی کے اوپر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ لیں تیمم کا طریقہ پیچھے مسائل میں میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا یہ چیزیں اپنے جہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم دمیر آداء الدین اللہم اشف مردانا ومرد المسلمین واشف ان تشافی لا شفاء اللہ شفاء وکشفاء اللہ یغادر سقما اللہم وفقنا لما تحب وترضا اللہم وفقنا لما تحب وترضا وصل اللہ علیہ نبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم وفقنا لما تحب وقت